السلام علیکم ایوارز ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے جی سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت سیمپل اور ایزی سی زردہ بنانے کی ریسیپی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی ٹیپس جن کو فالو کرتے ہوئے آپ کھلے کھلے چاول بنا سکتے ہیں یہ بلکل بھی آپس میں چپکیں گے نہیں اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گے بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی اور مزیدار سی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں سب سے پہلے ہم چاولوں کا حساب کتاب دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی ریسپی ہے جس میں ہر انگیڈینٹ کی میرمنٹ کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تاکہ چاول اچھے بنیں سب سے پہلے آپ نے چاولوں کے میرمنٹ کے لیے کوئی ایک سپیسیفک برطن چوز کر لینا ہے میں نے یہاں یہ شیشے کا گلاس چوز کیا ہے اس طرح لیول کیے ہوئے دو گلاس میں نے چاولوں کے لیے ہیں اور یہ ویٹ میں 550 گرام ہیں سب سے پہلے ہم نے چاولوں کو اچھے سے صاف کر لینا ہے تاکہ اس میں اگر کوئی کنکر وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے ان کو دو سے تین دفعہ پانی سے واش کر کے بھگو لینا ہے یہ دیکھیں جی چاولوں کو میں نے دو سے تین دفعہ پانی سے دھو کے ان کو بھگو لیا ہے کیونکہ ہم یہاں باسمتی رائے سے چاول بنا رہے ہیں تو ان کو میں تیس سے چالیس منٹ کے لیے بھگو دوں گی لیکن اگر آپ سیلہ چاول استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو نیم گرم پانی میں تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگونا ہے چاولوں کو میں نے اچھے سے بھگو دیا ہے جب تک چاول بھیگ رہے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اس ریسپی میں ہم نے ہر چیسٹ کو سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلنا ہے تاکہ ٹائم بھی کم لگے اور ہر کام آسانی سے ہو جائے یہاں میں نے چوبیس سے پچیس عدد بدام لیے ہیں اور تھوڑا سے ٹکڑا میں نے خوشک ناریل کے لیا ہے ان دونوں چیزوں کو میں گرم پانی سے اچھے سے بھگو دوں گی اور ان کو کور کر دوں گی بیس سے پچیس منٹ کے لیے تاکہ ناریل سوفٹ ہو جائے اور ہمیں اس کو کاٹنے میں آسانی رہے اور بدام کی چل کے اتارنے میں بھی آسانی رہے نیکس ٹیپ میں ہم شوگر کی میرمنٹ دیکھ لیتے ہیں دو گلاس چاولوں کے حساب سے میں نے یہاں ایک گلاس بھر کے چینی کا لیا ہے جو میں نے اس بول میں ڈالا ہے یہ لیول کیا ہوا گلاس تھا اور دوسرا گلاس میں نے یہاں بھرا نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف سے تھوڑے سے زیادہ ہے پورا بھر کے ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا ورنہ میٹھا بہت زیادہ تیز ہو جائے گا اگر آپ اتنی شوگر ایڈ کریں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہوگی لیکن اگر آپ میٹھا زیادہ تیز کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ پورے دو گلاس چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک بات کا آپ نے اور دہان رکھنا ہے کہ جس برطن سے آپ نے چاولوں کی میئرمنٹ کرنی ہے اسی برطن سے آپ نے شوگر کی میئرمنٹ کرنی ہے ایسا کرنے سے ہر چیز بلکل پرفیکٹ رہے گی آپ کے چاول بہت اچھے بن کے تیار ہوں گے اور کچھ بھی کم زیادہ نہیں ہوگا اس لیے آپ نے سپیسیفک میئرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے چاول بنانے کے لیے میں نے یہاں ملٹیڈ 5 ٹیبل سپون گھی لیا ہے آپ دیسیگی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے آئل یوز نہیں کرنا کیونکہ آئل میں ان چاولوں کا ٹیسٹ زیادہ اچھا نہیں آتا یہاں میں نے چار سبزی لائچیاں لیے ہیں جن کو ہم چھوٹی لائچی بھی کہتے ہیں اور تین عدد لانگ لیے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے کشمش لی ہے اس کو ہم نے اچھے سے دھو کے پھری استعمال کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو مٹی وغیرہ لگی ہے وہ اتر جائے ٹو ٹیبل سپون کٹے ہوئے کاجو اور پستا لیے ہیں نٹ ساپ لوگ اپنی پسند کے ساپ سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھری ٹی سپون زردہ رنگ لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے نمک آپ چاہیں تو اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں چلیں جی سب چیزوں کی میں نے پروپر میئرمنٹ آپ کو بتا دی ہے اب ہم نیکسٹ اپ کی طرف چلتے ہیں جو بادام اور ناریل میں نے بھگ ہو کے رکھے تھے ان کو پچیس منٹ گزر چکے ہیں ان کا پانی وینڈیز کاٹ کر دیا ہے ناریل اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو چوری کی مدد سے کاٹ لیں گے یہ دیکھیں جی ناریل کو میں اس طرح کاٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو مزید چھوٹے پیسیز میں بھی اس کو کاٹ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے آپ اس کو پسند کرتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں چلیں جی ناریل کو میں نے کاٹ لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بادام کے چھلکے کتنی اچھی طرح اتر رہے ہیں سارے باداموں کے چھلکے ہم اسی طرح اتار لیں گے آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی نرز کوئی بھی ڈرائی فروٹس ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں چلیں جی اسی طرح میں باداموں کے سارے چھلکے اتار لوں گی اور پھر واپس آتی ہوں یہ دیکھیں جی سارے بادام میں نے اچھے سے چھیل لیے ہیں اب ہم اس کو لمبائی میں دو دو پیسیز میں کٹ کرتے جائیں گے ویسے تو آپ ان کو جس مرضی شیپ میں کٹ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو اس طرح لمبائی میں کٹیں گے تو زردے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں چلیں جی اب ہم اسی طرح سارے باداموں کو کٹ لیں گے ویڈیو تو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں یہ دیکھیں جی بادام بھی میں نے اچھے سے چھیل کے کٹ لیے ہیں اور کھوپڑا بھی کٹ لیا ہے انگریڈینٹس کے سارے سٹیپ ہمارے کمپلیٹ ہوئے اب ہم چاول بنانا شروع کرتے ہیں چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے یہاں پینے کا صاف پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے اس میں نمک اور زردہ رنگ شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں جی زردہ رنگ اچھے سے ڈیزولو ہو گیا ہے اس اُبلتے ہوئے پانی میں ہم سوک کیے ہوئے چاول شامل کریں گے جس پانی میں ہم نے چاولوں کو سوک کیا تھا اس پانی کو میں نے ڈسکارڈ کر دیا تھا یہ دیکھیں جی سارے چاول میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اب ہم ان چاولوں کو 94-95% بوائل کر لیں گے ان کو ہم نے پورا نہیں گلانا صرف 95% ہی ڈن کریں گے کیونکہ یہ باسمتی رائس ہیں اگر ہم ان کو کمپلیٹلی بوائل کر لیں گے تو یہ بات میں ٹوٹ جائیں گے اس لئے ہم نے ان کو کمپلیٹ بوائل نہیں کرنا لیکن اگر آپ سیلہ چاول استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو پورا ہی گلانا ہے اگر آپ ڈاک کلر کے چاول زیادہ پسند کرتے ہیں تو کلر کی کوانٹی زیادہ کر لیجئے گا چاولوں کو میں نے 95% ڈن کر لیا ہے چاول کو اس طرح ہاتھ میں لے کے چیک کر لیں گے یہ آسانی سے ٹوٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ 95% ڈن ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی چاولوں کو میں نے اچھے سے سٹرین کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاول بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں بلکل الگ الگ ہیں چاولوں کو سٹرین کرنے کے بعد ان کو ایسے ہی سائٹ پر رکھ دیں گے بلکل بھی چمچ نہیں چلائیں گے ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے چاول بول کرنے کے بعد نیکس ٹیپ میں ہم شیرہ تیار کر لیں گے جس کے لیے چینی کو میں نے ایک الگ پین میں ڈال دیا ہے اس میں میں تقریباً ہاف کپ کے قریب پانی شامل کر دوں گی اس میں ہم نے پانی صرف اتنا شامل کرنا ہے کہ چینی اچھے سے گیلی ہو جائے بہت زیادہ ہم نے پانی نہیں شامل کرنا کیونکہ شگر خود بھی ڈیزول ہونے کے بعد پانی ریلیس کرتی ہے اس لیے اگر ہم اس میں بہت زیادہ پانی شامل کر دیں گے تو شیرہ بہت زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاف کپ پانی صحیح چینی اچھے سے گیلی ہو گئی ہے اب ہم اس کے نیچے میڈیوم ٹو لو فلیم آن کریں گے اور شگر کو ڈیزول کر لیں گے چاول بنانے کے لیے ہمیں ایک یا دو تار والا شیرہ بلکل بھی نہیں چاہیے ہم نے بس اتنا اس کو پکانا ہے کہ چینی 95% یا 90% ڈیزول ہو جائے اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا یہ دیکھیں جی مسلسل اس میں چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ ایکولی شگر ڈیزول ہو جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چینی ڈیزول ہونا شروع ہو گئی ہے جیسے جیسے شگر میلٹ ہوتی جائے گی یہ پانی ریلیس کرتی جائے گی اور اچھا سا شیرہ بن کے تیار ہو جائے گا لیکن آپ نے اس پروسس کے دوران مسلسل چمچ اس میں چلاتے جانا ہے چلیں جی ہم اسی طرح شیرے کو تیار کر لیں گے جب تک 90% شگر ڈیزول نہیں ہو جاتی لیکن فلیم آپ نے لو ٹو میڈیم ہی رکھنی ہے ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کرنی ورنہ شیرہ بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا چلیں جی شگر اچھے سے ڈیزول ہو گئی ہے آلموسٹ 90% اس میں بس تھوڑے سے کرسٹلز رہتے ہیں اب ہم نے فلیم آف کر دینی ہے اور نیکسٹ اپ کی طرف چلتے ہیں چاول بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک عدد کڑا ہی لی ہے اس میں گھی شامل کر دیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں الائچی اور لانگ شامل کریں گے اس کے نیچے فلیم آن کریں گے اور ان کو ہلکا سا کڑکڑا لیں گے تاکہ چاولوں میں بہت اچھی سی خوشبو اور فلیور آئے الائچیوں کا موں میں نے ہلکا ہلکا سا آگے سے کھول لیا تھا آپ چاہیں تو ان کو ایسے ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں چلیں جی الائچیوں لانگ کو اچھے سے کڑکڑانے کے بعد اب ہم اس میں بوائل کیے ہوئے چاول شامل کر دیں گے چاول شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شیرہ شامل کریں گے شیرے کو ہم لوگ اس طرح چاولوں کے اوپر اچھے سے ڈال دیں گے کٹے ہوئے کاجو پیستہ بادام اور ناریل شامل کر دیں گے چلیں جی سارے انگریڈینٹس شامل کرنے کے بعد ہلکے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح ہم چاولوں کو مکس کریں گے کڑاہی میں اس طرح ڈیپ لی چمت چلائیں گے اور پھلا کے اس طرح چاولوں کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہر چیز آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے چمت آپ نے اس میں بہت زیادہ زور سے نہیں چلانا ورنہ چاول ٹوٹ سکتے ہیں کڑاہی کے نیچے میڈیم فلیم آن کریں گے اور چاولوں کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے جیسے چاول پکتے جائیں گے یہ پانی ریلیس کریں گے چاولوں کے اوپر ابھی ہم نے کوئی بھی ڈھکن وغیرہ نہیں لگانا ہے بس اس کو ایسے ہی پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں جی چاول اچھے سے پک رہے ہیں بس درمیان میں ایک سے دو دفعہ اس میں ہلکے ہاتھوں کی مدد سے چمت چلانا ہے تاکہ چاول ٹوٹیں بھی نہ اور اچھے سے مکس بھی ہو جائیں چاولوں میں جب شیرہ ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ پانی ریلیس کرتے ہیں اسی پانی میں یہ پکے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح چاول پکتے رہیں گے آہستہ آہستہ میڈیم فلیم پہ ہم نے چاولوں کو تب تک پکانا ہے جب تک 80 to 90% ان کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریباً 10 to 20% مویسچر باقی ہے اب ہم نے فلیم لو کر دینی ہے اور چاولوں کو اچھے سے لیول کر کے اس کے اوپر ڈھکن لگانا ہے اور ان کو 12 سے 13 منٹ کے لیے لو فلیم پہ دم پہ رکھ دینا ہے تاکہ مزیدار سا زردہ بن کے ہمارا تیار ہو جائے اگر آپ نونسٹک کے علاوہ کوئی اور برطن استعمال کر رہے ہیں تو یہ سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نونسٹک یوز کر رہے ہیں تو یہ جو کڑاہی کے ڈھکن میں ہول ہے اس میں ہم لانگ فکس کر دیں گے تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ نکلے اور اچھے سے چاول بن کے تیار ہو جائیں چلیں جی اب ہم 12 سے 13 منٹ کے بعد چاولوں کا دم کھولیں گے یہ دیکھیں جی چاولوں کو دم پہ رکھے ہوئے 13 منٹ گزر چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سا ہمارا زردہ بن کے بلکل تیار ہے یہ کتنا کھلا کھلا ہے چاول بلکل الگ الگ ہیں بلکل بھی آپس میں چپکے نہیں ہیں اور ٹوٹے بھی نہیں ہیں اب ہم اس کو ڈی شاؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کھلا کھلا سا ہمارا زردہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح آسانی سے بلکل سمپل سے انگریڈنٹس کے ساتھ مزیدار سا زردہ بنا کے تیار کیا ہے میں نے وہ انگریڈنٹس استعمال کیے ہیں جو ہر وقت ہمارے گھروں میں اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹس نہیں بھی اویلیبل تو اٹس اوکے آپ ان کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کے ٹیسٹ میں بلکل بھی فرق نہیں آئے گا زردہ بنانے کی بہت ہی سمپل اور آسان سی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اس کے لئے آپ کو کسی بھی جھنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو میں نے پروپرلی ایکسپلین کیا ہے ہر انگریڈنٹ کی پروپر میرمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ کو اس ریسیپی کو بنانے میں بلکل بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آپ اس کو کسی بھی وقت آسانی سے بنا سکیں سب کچھ میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہ ہو آپ اس کو کو آسانی سے بنا سکیں آپ ایک دفعہ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ زردہ ماسٹر ہو جائیں گے کیونکہ کچھ لوگوں کو سیمپل باسمتی رائس سے زردہ بنانے میں مشکل پیش آتی ہے ان سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں یا اچھا نہیں بنتا تو آج سے آپ کی یہ ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی نیکس ٹائم آپ نے جب بھی اچھا زردہ بنانا ہو تو میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا میری اس ریسیپی کو فولو کرتے ہوئے آپ سیلہ چاول سے بھی یہ زردہ بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے باسمتی رائس بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ سیلہ چاول بنانے کی بھی ساری ٹیپس شیئر کر دی ہیں اس لئے آپ کوئی بھی چاول استعمال کریں انشاءاللہ پارفیکٹ زردہ ہی بنے گا ریسیپی آپ نے پوری دیکھ لی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی اور مزیدار سی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور آپ کو جو نیکسٹ ریسیپی چاہیے وہ بھی کومنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا میں جلدی شیئر کرنے کی کوشش کروں گی ملتے ہیں اگلی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ